موسیقی دیکھتے ہیں تو ڈی فور کا فورت ہاؤس جو ہوتا ہے یہ اور سٹیک انفرمیشن دیتا ہے کی جو کٹتا ہے جو بیر ہے وہ کتنا ہے ایسا کوششن ہے آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کنسلٹیشن کے فارم میں پوچھتے ہیں کمنٹ میں پوچھتے ہیں اس کا انصر آر اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے اور فری میں انیلیسیس چاہیے تو انسٹاگرام پر اپنا چارٹ ومشوتری دشا اور ایک کوڈ آپ کو ہماری ویب سائٹ اور ایپ میں دیا ہوا ہے وہ شیئر کرنا لازمی ہے ٹھیک ہے جی اب کیا رول کیا ہے آپ کو پتہ ہے ڈی فور چارٹ بلکل اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جیسے کی کالپرش گنلی پڑھتے ہیں بلکل صحیح کوئی خبرانے کی کوئی آوشتہ نہیں سمائل کرتا دی چلیے ڈی ون چارٹ اٹھا لیجئے اور دیکھ لیجئے کی فورت ہاؤس کا مالک کون ہے یہ میں اگزامپل کے ساتھ ہی اس ویڈیو میں بتاؤں گا مالک کون ہے اگر ڈی ون چارٹ کا آپ کے برث چارٹ کا جو مالک ہے جو ب بھاو میں آٹھویں بھاو میں یا فی بارویں بھاو میں بیٹھا ہے تو کٹوٹا کا بیر وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کو نوٹ کلیجئے یہ پہلا کیس ہے اب دوسرا کیس دوسرا کیس دی فور ہی چارٹ میں اگر چوتھا گھر کا مالک آپ کا چھٹے میں آٹھویں بارویں بیٹھے ترک بھاو میں بیٹھے تو یہ ایک چندہ کا وشح ہے ماتا کے ساتھ سمبندھ جو ہیں وہ دستہ پون ہوں گے اور جب بھی دشاہ انتردشا ہوگی چوتھے گھر کے مالک کی اور جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے چھے آٹھ بارہ میں تب تک کٹوٹا جو ہے کٹوٹا کا بیٹھ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس کو نوٹ کر لیجئے نوٹ کر لیا چلیے اس کو آتھرا باریکی کے ساتھ سمجھے دیکھئے یہ جو پدماس کنڈلی ہوتی ہے چٹو تھانس ورگ کنڈلی ہوتی ہے اس کو پتہ لگیا آپ کو یہ مدر کے لیے دیکھی جاتی ہے تو لگنیش بہت امپورٹن رول کرتا ہے ایک لگنیش ہو گیا اس کو کنڈلی کا اور ایک اس کو کنڈلی کا آپ کا چتو تھش ہو گیا فورتھ ہاؤس کا لارڈ یہ دونے بہت امپورٹن کرتے ہیں اگر یہ دونوں اس کو کنڈلی میں اس کو کنڈلی میں ایک دوسرے سے پانچ نو کا سمبند بنا دیں نو پانچ کا سمبند بنا دیں تو شب ہوتا ہے کوئی پروپلم نہیں لیکن اگر ان کا سمبند چھے آٹھ کا بنتا ہے دو بارہ کا سمبند بنتا ہے تو یہ سمسیہ کا وشے ہے اور اگر دی فور چارٹ میں ہی لگنیش بھی چھے آٹھ بارہ میں بیٹھا ہو اور چٹ اٹھےس بھی چھے آٹھ بارہ میں بیٹھا ہو تو ماتا کے ساتھ پرس پر سترطہ رہتی ہی رہتی ہے اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے پرسنل کنسلٹیشن کے لیے آپ ہماری ڈسکرپشن باکس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ سے ہماری انڈروائیڈ ایپ سے ہم سے سمپر کر سکتے ہیں اگزامپل ماں لیجئے یہاں پہ تین نمبر لکھا ہوا ہے چاہ نمبر پانچ نمبر چھے نمبر یہاں لکھا ہو تو بدھ کیا ہو گیا ورث چارٹ میں بدھ جو ہو گیا فورت ہاؤس کا مالک ہو گیا اب یہاں پہ ماں لیجئے یہاں پہ بنتا ہے لیو لگن کا سنگھ راشی کا دی فور چارٹ بنتا ہے تو پانچ چھے سات آٹھ اور نو تو منگل جو ہو گیا آپ کے چوتھے بھاؤ کا سوامی بنتا ہے ٹھیک ہے جی اور نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار ٹھیک ہے جی اور یہ بدھ جا کے اگر چھے آٹھ اور بارہ میں بیٹھ جائے تو شرطتہ پرس پر رہے گی ایک کیس اس کو نوٹ کر لیجئے یا پھر منگل اٹھ کر چھے آٹھ بارہ میں بیٹھ جائے پرس پر شرطتہ رہے گی یا پھر سنگھ راشی کا سورے چھے آٹھ یا بارہ میں بیٹھ جائے تب بھی پراؤلم رہے گی یا پھر منگل بھی چھے آٹھ بارہ میں اٹھ کر بیٹھ جائے دونوں ساتھی ایک ساتھی چھے آٹھ بارہ میں بیٹھتے ہیں تو سمسیا اور بکٹ رہے گی اور جو میں نے یہاں بتایا پانچ نو کا ریلیشنشپ وہ کیا کہنے کا مطلب مالی جی اس چارٹ میں جو سوری ہے سوری مالی جی اسٹھم بھاؤ پر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا پائسیس میں جو مالی جی یہاں پر سوری بیٹھا ہوا ہے اور منگل سورت ہے یہی پر بیٹھا ہوا جو بھی اس گھر کا مالک اسی میں ہی بیٹھا ہے تو یہاں سے اگر کلکلیٹ کریں گے ایک دو تین چار پانچ تو پانچ گھر آگے سوری بیٹھا اور یہاں سے کلکلیٹ کریں گے تو نو گھر آگے آپ کا منگل بیٹھا تو یہ پانچ بھائی نو کا ریلیشنشپ ہے یہاں پر شبطہ بڑھ جائے گی تو کنفیوز نہیں ہونا ہے گلیٹ نہیں کرنا ہے دماغ میں بیٹھا لینا ہے آشاء کرتا ہوں ماتا کے ساتھ سمبندھ کو آپ آرام سے اب پتہ لگا سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر ڈالیے نوٹیفکیشن بیل کو آن کر ڈالیے اور اپنے سگے سبندیوں رشتداروں کو فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر پر شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ ان کو بھی بہت فائدہ ہونے والا ہے ایسی ویڈیو لاکھ روپے کھرچ کرنے پر بھی آپ کو اس کا ایسا ریزلٹ نہیں پتہ لگے گا نمشکہ